اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ کیریئے سے ہوں گے آج ہم آپ کو 5 ڈرنگز بتائیں گے جو آرثرائٹس کو کم کرتے ہیں یعنی جوڑوں کے درد کو کم کریں گے جوڑوں کا درد کوئی ایک درد کی علامت کا نام نہیں ہے بلکہ سو سے زائد درد کی علامات ہو سکتی ہیں جن میں سب سے زیادہ آرستیو آرثرائٹس اور روموٹائٹ آرثرائٹس ہیں آرثرائٹس یا جوڑوں کا درد اس کے علامات میں جوڑوں کا درد جوڑوں میں سٹیفنس، سویلنگ، ہیٹ، چلنے پھرنے میں یا موومنٹ میں مشکلات وغیرہ علامات ہیں یہ درد کی علامات ہمارے روز مرہ کے کام میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ہمارے کام کاج میں دشواری آ سکتی ہے تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو پانچ ایسے ڈرنگز بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ آرثرائٹس کو کم کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچوے آرثرائٹس کی تین بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک ہمارے کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال اس سے ہماری جسم میں انفلمیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے درد کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسرا پروسس فورڈ جو ہم کھاتے ہیں بہت زیادہ فاس فورڈ، جنگ فورڈ یا پیکٹس میں جو اویلبل فورڈ ہوتے ہیں یہ سب پروسس فورڈ ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے میں مختلف کیمیکل استعمال کیا جاتے ہیں ان کے بہت زیادہ استعمال سے بھی جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے درد کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ پروسس شوگر، وائٹ شوگر کا استعمال ہے یا بہت زیادہ میٹھے مشروعات ہیں جو مارکٹ میں ملتے ہیں ان کے زیادہ استعمال سے درد کی شدت میں انفلمیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے آرثرائٹس کی انڈکیشن سامنے آ سکتی ہے سب سے پہلے وہ وجوہات ختم کرنی ہوں گی جن کی وجہ سے درد کی شدت میں یعنی انفلمیشن میں اضافہ ہوتا ہے آرثرائٹس کی علامات سامنے آتی ہیں آرثرائٹس کو ختم کرنے کے لئے سب سے پہلا ڈرنگ بون براث ہے یعنی یخنی ہے آرتھرائٹس کے لیے آپ یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں ان میں شامل کولیجن جیلیٹن امینو ایسٹ جیسے گلیسین اور پرولین موجود ہوتے ہیں کولیجن ایک خاص پروٹین ہوتی ہے جو ہمارے جوڑوں کو ایک خاص پروٹیکشن دیتی ہے جن سے ہمارے جوڑ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں جیلیٹن بھی کولیجن سے بنتا ہے اور یہ کونیکٹنگ ٹیشو کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ گلیسین اور پرولین درد کی شدت کو کم کر سکتے ہیں انفلمیشن کو کم کر سکتے ہیں اس طرح سے یخنی کے استعمال سے ہمارے جوڑوں میں درد کم ہو سکتا ہے آرتھرائٹس کی علامات کم ہو سکتی ہیں جوڑ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو سکتی ہے آپ روزانہ یخنی کا استعمال کرتے رہیں جب تک درد کی کیفیت کم نہ ہو آرتھرائٹس کو کم کرنے کے لیے آپ لیمن اور ٹرمریک ٹی یعنی حلدی اور لیمو کی چائے پی سکتے ہیں ان میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ درد کی شدت کو انفلمیشن کو کم کر سکتی ہیں حلدی میں ایک خاص کمپاؤنڈ جسے کرکومن کہتے ہیں موجود ہوتا ہے کرکومن میں پاورفل انٹی اکسڈنٹ پرپرٹی اور بہت ہی پاورفل انٹی انفلمیٹری پرپرٹی ہوتی ہے جس سے درد کی کیفیت اور سوزش کم ہو جاتی ہے لیمو میں بھی ایک پاورفل انٹی اکسڈنٹ جسے ویٹیمن سی کہتے ہیں موجود ہوتا ہے یہ کولیجن کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اس طرح ایمیونٹی بڑھتی ہے اور انفلمیشن کم ہوتی ہے آپ ایک کپ میں گرم پانی لیں اس میں دو چمچ حلدی کے ڈالیں اس میں ایک لیمو کا جوس مکس کریں ایک چمچ شہز ذائقے کے لیے آپ ملا سکتے ہیں اس کو ملا کر آپ رضانہ پی سکتے ہیں اس طرح سے درد کی کیفیت کم ہو سکتی ہے آرثرائٹس کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ ہبیسکس ٹی یعنی گلے گڑھل کی چائے پی سکتے ہیں یہ بہ آسانی بزار سے پنساری کے سٹوڑ سے آپ کو مل جائے گا ہبیسکس ٹی میں انٹی اکسڈنٹ موجود ہوتے ہیں جیسے فلوینائیڈز اور پولیفینولز یہ موجود ہوتے ہیں جو درد کی شدت کو کم کر سکتے ہیں سوزش کو کم کر سکتے ہیں جسم سے فالتو لیکورڈ باہر نکال سکتے ہیں جس سے درد کی کیفیت کم ہو جاتی ہے آرثرائٹس کو کم کرنے کے لیے آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں پانی زیادہ پیئیں اپنے جسم کو زیادہ ہائیڈیٹ رکھیں اگر جسم میں ڈی ہائیڈرشن ہوگی تو مسائل ہو سکتے ہیں اگر جسم میں ضرورت کے مطابق پانی رہے گا تو جسم لبریکیٹ رہے گا جوڑوں کو ہڈیوں کو لبریکیٹ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے یہ درد کی شدت کو کم کر سکتا ہے پانی کے زیادہ استعمال سے جسم میں فالتو ٹاکسن مادے باہر خارج کیے جا سکتے ہیں جس سے انفلمیشن کم ہوتی ہے درد کی سوزش کم ہو سکتی ہے آرثرائٹس کو کم کرنے کے لیے آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اب روزانہ دودھ ضرور پیئیں دودھ میں کیلشم اور وائٹیمن ڈی کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے اگر وائٹیمن ڈی ہوگا تو کیلشم جو بھی آپ استعمال کریں گے وہ ہڈیوں میں اچھی طرح سے جذب ہوگا ہڈیاں مضبوط ہوں گی جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد کم ہو سکتا ہے روزانہ دودھ کے استعمال سے وائٹیمن ڈی کا لیول بہتر ہوتا ہے آپ کے پٹھے ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں دودھ میں وائٹیمن ڈی ٹویل کی بھی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے اس سے جسم میں توانائی آتی ہے آپ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے دہی لسی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ لانے کے بعد